اور شیخ رشید صاحب نے صحیح کہا دیکھیں شیخ رشید صاحب نے مجھے سمجھ جاتی کیوں صحیح کہا پہلی بات تجھے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے منظور وٹو کی گورنمنٹ کیسے بنی تھی اس کے بعد نقائی کی گورنمنٹ کیسے بنی تھی خود شیخ رشید صاحب جو ہیں ایک ممبر پارٹی ہیں لیکن وزارت لیوی ہے انہوں نے جو کہ بہت اہم بات ہے ایک ممبر جو ہے وہ کیا بلیک مل کر کے لیے انہوں نے ایسا نہیں ہوتا یہ پولٹیکس ہوتی ہے اور سب سے بات یہ ہے کہ ایک تو شیخ رشید صاحب نے بات کی اوپر سے مونس لائی نے اور اس زیادہ غلط بات کی یعنی چوزی زورلائی صاحب کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ چوزی زورلائی صاحب آج زندہ ہوتے تو مونس کے موں پر تھپڑ ضرور مارتے ہیں کہ آپ نے یہ عرکت کیا مطلب آپ دیکھیں ایک طالب علمی کے زمانے میں میں نام گن سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے جماعت اسلامی سے ان کے اس بل فر بلنگ سے باقی جگہوں سے وزیفہ لیا ہے اگر کوئی شخص لیتا ہے اپنی غربت کے ویعے سے تو آپ کو بیان آپ کے والد آپ کے دادا جو تھے اور دادا کے بھائی وہ بڑے کمال آدمی تھے انہوں کے سیٹ اشرف ہوتا تھا پاک نکویداد شہر میں ہزاروں لوگوں وزیفے لیا کرتے تھے کل کو بڑا آدمی بن جائے تو کیا وہ تمہارے حساب میں غلام بن گیا ہوا ہے اگر تمہیں باتیں کرتے پھرتے ہو اس کے لیے شیخ رشید نے غلط بات کی کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں بلیک میل کون نہیں کرتا سیاست میں ہوتی بلیک میلنگ ہے دوہزار دو میں ایک سو چالیس ارکان تھے جنہوں نے نون لیگ کو چھوڑا اور کاف لیگ میں چلے گئے دوہزار آٹھ میں ایٹی نائن ارکان تھے جنہوں نے کاف لیگ کو چھوڑا اور پی 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 میں چلے گئے دوہزار تیرہ میں ایک سو اکیس سجر پی پی سے پھر نون لیگ میں چلے گئے یہ پاکستان کی پولٹکس تو یہی ہے پاکستان میں اصولوں کی ساتھت ہوئی کب ہے اور پاکستان میں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جناب تو فون کرائے جاتے رہے ہیں کبھی کیا کہا شیخ شیخ صاحب بادشاہ جو مرضی کہتے پھرے لیکن یہ پاکستان میں ایم کیوں کیا کرتی ہے پریشر گروپ کیا ہوتا ہے پریشر گروپ بیسی کہ آپ اس کو بلیک چھوڑ دیں ٹھیک ہو تو یہ نفرت کے طور پر ہم نے بلیک میلنگ کا ہے سارے کرتے ہیں اس کو بارگیننگ کہنے اس کو کچھ کہنے یہ روٹین کی بات ہے ہوتی رہی ہے ہوتی رہی ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ مجھے چوزری فیملی سے توقع نہیں تھی کوئی اس طرح کا جواب دیں گے خاص طرح پر اگر اگر ایک خلط چیز ہو رہی ہے آپ کہیں کہ پاکستان میں بلیک میلنگ ہوتی ہی ہے اور ہوتی رہتی ہے پاکستان میں سیاسس ایسے ہی ہوتی ہے اگر جھوٹ کستل سے بولا جا رہا ہو تو وہ ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا پھر ہم یہ دونے کہ سب جھوٹ بولتے ہیں جی میں بھی لے رہا ہوں سب رشوت لیتے ہیں تو میں بھی لے رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودری براجران کی بلکل ٹھیک ہے ہر ایک کے لئے ٹھیک ہے دیکھیں نا اگر آپ کی آپ پیپٹی آئی والے گورنمنٹ اگر نہیں بنا پاتے چودری براجران کے بغیر تب کیا کریں گے یا اگر پیپٹی پارٹی گورنمنٹ نہیں بناتی منظور بٹو کے بغیر تو کیا کرتی تھی منظور بٹو کو دی آج تک آپ نے پیپل پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دیا نائنٹین سیونٹی سیون کے بعد کیسے نہیں آنے دیا کیا پیپٹی پارٹی یہ ووڈ نہیں تھے تھے اسی طرح سے نہیں آنے دیا گیا کبھی بٹو آ گیا کبھی نکہی آ گیا کبھی اور آ گیا یہ ہوتے ہیں یہ پالٹک سے یہی چیز ہے دنیا پوری میں اگر آپ کمجھتے ہیں جمہوریت جو ہے یہ ایک اور بڑی کمال کا سسٹم ہے تو میں کمز کم اس پاس پر ذاتی طور پر پوری سٹڈی سے کہہ سکتا ہوں کہ it's a tyranny of majority یہ اکثریت کی عامریت ہے یہ بھارت اور یہ اسرائیل دو ملک ہیں کوئی تعلی آزمان نہیں آیا کوئی فوجی نہیں آیا کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن اگلے سو سال تک سولہ پرسن وہاں مسلمان ہیں پندرہ پرسن وہاں مسلمان ہیں اگلے سو سال تک نہیں سوچ سکتے کہ کبھی زندگی میں ایک دار کا حصہ بن سکے یہ ایسے ہی ہے بلیک پیلے آپ نے جمہوریت کو جب نازیہ ہوئے نا یہی غلط ہے ایسے ہی ہے چلتا ہے بلیک پیلے کا جس کے پانچ ہیں وہ پانچ کرتا ہے تین وڑ سے نکہی کے جب وہ لے کے آیا تھا تو یہ کوئی نئی بات ہے صحیح اس پر سینہ تان کے کاؤں چلیے بلکہ صحیح ہے سر علیم خان صاحب جو ہیں وہ شاید پی ایم این کے زیادہ قریب جا رہے ہیں کہا جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو علیم خان اور جانگی ترینگ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علیم خان صاحب نے یہ ملاقات ہے یہ تو تشتس بام ہے علیم خان جتنا بھی اس کا انکار کریں جس دروازے سے وہ گئے ہیں اس کا بھی لوگوں کو پتا ہے کون لے کے گیا کس نے کروایا اس کا بھی پتا ہے مسلم لیگ کا کون سا ایمین نے ہے جس نے وہ سارا رینج کیا اور ان کا بڑا قریبی دوست ہے یہ اس کو چھپانے والی بات نہیں یہ ملاقاتیں چلتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں نا میں اکثر ٹاک شک پارک کہتا ہوں یہ چیزیں گفتگو کی موضوع نہیں ہیں گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد تحریک کیا مقصد اچیو کرنے کے لیے آیا رہی ہے پہلی بار تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر عدم اعتماد لے آتے ہیں میریر سامنے یہ پڑھا ہے اس پہ یہ ہے کہ آپ اگر پندرہ بندے ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی سے اس طرح یا بیس بندے ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں تو سات پندرہ بیس تن کا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں میں کہا کہ چیف الیکشن کمیشن انہیں کوئی ڈسکریشن نہیں ہے اس کے اندر اس کی شامل اگر وہ ووڈ آف نو کانفرنس دے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجورٹی آئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم میسٹر نہیں آ سکتا کوئی آگے مزید پی ٹی آئی کے بندے تو شامل نہیں ہو گئے وہ تو نکل گئے جنرل نکلنا تھا ٹھیک ہوگا کیا آپ چاروں سملیاں ٹوٹ جائیں گی اس کے بعد کیا پنجاب ٹوٹ جائے گی کیا پروشتان ٹوٹ جائے گی کیا اس کے بعد کیا پی کے ٹوٹ جائے گی سندھ ٹوٹ جائے گی چاروں سبائی کے سملیاں رہے گی تو الیکشن جو ہے فیڈل کومنٹ کے الیکشن جو ہے وہ یہاں پر ہوں گے اس کے قومی اسمبلی کے کیا اس کے ڈیٹھ سال کے اندر وہ کیا صورت ہے کیا وہ کرائیں گے پھر میں کئی پیول پارٹی کے لوگ سے بات کرتے ہیں وہ پرگراموں میں کہتے ہیں کہ ان الیکشن بات کا منظر نامہ کیا ہوگا پھر ایٹی انمنمنٹ کے ایک اور اورے صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کوئشن آپ نے اٹھایا ایک سوال جی اس میں ایک اور سوال لے لی جائے گا ایک سوال یہ ہے کہ بات کا منظر نامہ کیا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ایک سال تک امران خان اپنی جیسے کہتے ہیں اس میں ڈائی نوز ڈائی پہ تھا آپ نے ایک منظر کو دلدر سے پکڑ کے باہر کھینچ لیا تو یہ ایسی جلدی کیا تھی ان کے لیے کہ انہوں نے اپوزیشن نے اثر کے وقت روضہ کھول لیا یہ دونوں چیزیں مجھے سمجھ نہیں آرہے اور واضح رہے کہ دو تین دن پہلے جو اب ہماری وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں تو اس میں امران خان صاحب نے ایک بات بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہی تھی بڑے اعتماد کے ساتھ کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنا میں جہانگیر ترین کو جانتا ہوں یہ کبھی ان کے ساتھ جا کر کھڑا نہیں ہوگا تو عمدد نائی صاحب یہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے عصد اللہ بیسیکلی میں تو آپ کو پتا ہے کسی گروپ کا حصہ ہوں نہیں میں تو امران خان کے ساتھ میرا اپنا رشتہ ہے ذاتی صاحبی ہے اور میرے لیڈر بھی ہیں بالکل ایک بات بھی میرے یقین ہے کہ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو باقی تو چیزیں سان بھی ہو جاتی ہیں ترین صاحب کے ساتھ عملان خان صاحب کا تعلق رہا بھی ہے شامو کرش صاحب بھی ہمارے وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف ہیں تو میں اس کے متعلق یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے کے نیچے جو ہے وہ قائم اور دائم ہیں تو نیاز صاحب آپ نے چونکہ کہا کہ آپ کا کوئی آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے اس لئے آپ زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ترین صاحب کے گروپ کی تحریک انصاف کے لیے اہلیت کیا ہے دیکھیں اس کے متعلق دیکھیں پاکستان سب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اصولی طور پر ٹھیک ہے نا جی اور سب پابند ہیں جناب عمران خان کی قیادت کو دیکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی میمبر ہیں ان کو عبیع کرنا ہے جناب چیئرمن عمران خان اور پرائم نیسٹر عمران خان کے آکامات کی پہلنی میں چاہے وہ پروونس ہو چاہے فیڈل پہ ہو ر